اپنا پانچ ماہ بجٹ پیش کر دیا ہے وہ انڈی اے کی طرف سے لگتار پانچ بجٹ پیش کرنے والے پہلے ویتمنتری ہوئے بھارت کی میڈیا نے پچھلے دس پندرہ دنوں سے تمام ضروری خبروں کو جس میں جج لویا کی موت کی جو خبر ہے اسے بھی درکینار کر کر آپ کو ایک سپنا دکھایا کہ ٹیکس دھانچے میں بدلاؤ ہونے جا رہا ہے لیکن ٹیکس دھانچے میں وہ بدلاؤ نہیں ہوا ویتمنتری جو کہہ رہے تھے اس میں ایک بات ہے کہ نوکری پیشہ لوگ اپنا ٹیکس ایمانداری سے بھر رہے ہیں ہر جگہ ان کا اوسط بہت زیادہ ہے جو بجنس کے لوگ ہیں ان کا ٹیکس بھرنے کا اوسط نوکری پیشہ لوگوں کے ٹیکس بھرنے کے اوسط سے بہت کم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس دینے میں کمائی کرنے میں بجنسمن یا پیشور لوگوں کی طرف سے کم ایمانداری برتی جا رہی ہے نوکری پیشہ لوگوں کے پاس ایماندار ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بستا اس لئے ایمانداری کا اوسط تو وہ پہلے سے منا رہے ہیں لیکن بجنسمن کا اوسط اتنا کم ہے لگتا نہیں کہ ایمانداری کا اوسط ٹھیک سے منیا جا رہا ہے ایک بات میں بڑے افسوس کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں آپ پینلسٹ کے ساتھ کہ مجھے امید نہیں تھی کہ بجٹ کا شروعات ایک ایسی بات سے ہوگی جسے ترنت ہی چنوٹی دے دی جائے گی شروعات میں ویتمنتری نے کہا کہ جو ربی اور خریف کی فصل ہوتی ہے ربی کی فصل وہ ہوتی ہے جسے گہوں ہوا باجرا ہوا سرسو ہوا یہ سب جو ہے ربی کی فصل ہے ابھی بسند کے موسم میں پنجاب سے لے کر چاروں طرف اس کی کٹائی ہوگی اس میں سرکار نیونتم سمرتھن ملے لاغت سے زیادہ دے رہی ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ اپنے کارکرم کی شروعات اس طرح کے جانت سے کرنا پڑ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار کے تحت کرشی ملے ایوم لاغت آیوگ ہے جو لاغت اور نیونتم سمرتھن ملے کا آنکھلن کرتا ہے یہ آیوگ اور تیہ کرتا ہے دوسرا ایف سی آئی فوڈ کارپریشن آف انڈیا ہے ان دونوں کے آنکھنوں کے حساب سے نیونتم سمرتھن ملے گیہوں کا کم سے کم میں بتا سکتا ہوں جو میں نے چیک کیا ان کے بھاشن کے دوران وہ ڈیڑھ گنا نہیں مل رہا ہے آپ کو ہم بتا دیں کہ دوہزار سولہ سترہ کے لیے گیہوں کی پرتی کیونٹر لاغت دوہزار تین سو پہنٹالیس روپے تھی مگر سرکار نے نیونتم سمرتھن ملے دیا پندرہ سو پچیس روپے دوہزار سترہ آٹھارہ کے لیے نیونتم سمرتھن ملے سولہ سو پچیس اگر آپ میری طرح گھنیت میں دس بار فیل بھی ہوئے ہوں گے تو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لاغت تیہ سو پہنٹالیس ہے اور اگر دام پندرہ سو پچیس دیا جا رہا ہے تو یہ ڈیڑھ گناہ زیادہ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کئی گناہ کم دیا جا رہا ہے فوڈ کارپریشن آف انڈیا کا یہ آنکڑا ہے دوہزار سترہ آٹھارہ میں پرتی کونٹل گیہوں کی لاغت چوبیس سو آٹھائیس چوبیس سو آٹھ روپے سانسٹھ پیسے ہے نیونتم سمرتھن ملے چھے سو پچیس سولہ سو پچیس دیا جا رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا یہ بھارت سرکار کی ویب سائٹ پر ہے اگر آپ آپ کے رشتہ دار میں ابھی بھی کوئی کہوں کی کھیتی کرتا ہے یا کسی کسان کو جانتے ہیں آپ فون کر کے پتا کر لیجئے کہ کیا انہیں لاغت ملے سے زیادہ ڈیڑھ گناہ ملتا ہے یہ بات میں پہلے اس لئے بتا دیتا ہوں کہ آپ ہندی کے جن اخباروں پہ پیسہ آنکھ مون کر کے دے رہے ہیں یہ خبر نیچے کی طرف سرکاہ بھی جائے گی وہ جانچ پرتال نہیں کریں گے ہمت نہیں جھٹا پائیں گے جانچ کرنے کے لیے آپ کسی بھی اخبار یا کسی بھی کسان سے پوچھئے کہ کیا سولہ سو پچیس روپیہ گہوں کا نیونتن سمرتن ملے اس کی لاغت سے ڈیڑھ گناہ زیادہ ہے ایک آنکھڑا اس بات کا دھیان میں رکھئے گا کہ نیونتن سمرتن ملے سب ہی کسانوں کو نہیں مل پاتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ کیندر سرکار پیلنگانہ اور مدر پردیش سے سیکھتے ہوئے جو بازار ملے ہے جو منڈیوں کے ملے ہے اس کا بھاؤ دے گی لیکن اس دینے میں بھی بہت سارے کھیل ہوتے ہیں کتنوں کو ملے گا کیا راجنیتی کاٹل بنتا ہے اس کی کہانی الگ میں آج نہیں بتانا چاہتا ہوں پر مجھے بہت افسوس ہے کہ اس طرح سے گہوں کی قیمت کو نیونتن سمرتن ملے جو سرکار کی اپنی ویب سائٹ ہے زیادہ ہے نیونتن سمرتن ملے کم ہے اور لاغت زیادہ ہے پھر یہ کہاں سے ڈیڑھ گنا زیادہ ہو گیا اب بات میں لوٹ کراتا ہوں کہ کھیتی کا بجٹ ہے پہلے میں اسی سے کسان لوگ بھی کھیت پہ گیا ہوگا پر کلدیب جی آپ بتا سکتے ہیں کہ ٹیکس کے ڈھانچے میں کیا بدلاؤ ہوا اس سے کیا بڑی کیونکہ سیس بھی بڑھا دیا ہے انہوں نے ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کا تو فائدہ کیا ہوگا ہے آپ نے بلکل صحیح پکڑ لیا ایک طرف انہوں نے سیلڈ کلاس کے لئے سٹنڈر ڈیڈکشن دیا جو کی چالیس ہزار ہے اس کے بدلے میں آپ سے کیا لیا پرانسپورٹ آلاونس کا ایکزمشن اور میڈیکل ریمبرسمنٹ کا جو پندرہ جار کی لیمٹ ہے تو آپ کو چالیس ہزار کا ریلیف پرانسپورٹ آلاونس کا ایکزمشن اور میڈیکل ریمبرسمنٹ کا جو پندرہ جار کی لیمٹ ہے تو آپ کو چالیس ہزار کا ریلیف ملا لیکن چونتیس ہزار دوستوں کے جو کرنٹلی ڈرکشن ملتی ہے وہ آپ سے لے لی گئی حالانکہ ویت مندری نے اپنے بھاشن میں کہا کہ اس کا امپیکٹ قریب آٹھ ہزار کروڑ ہے اور جو سرچا جو انہوں نے بڑھایا ایک پرسینٹ تو میرے خاصے وہ اس آٹھ ہزار کی بھی پورتی بھی کر دے گا تو نیٹ نیٹ میرے کو نہیں لگتا کہ سیلیٹ کلاس کے لیے کوئی زیادہ ایسی کوئی خوشی کی بات اس بجٹ سے نکل کے ان کے لیے آئی ہے اور جو capital gain tax ہے جو ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہو تو دس پرتیشت ہو کیا یہ پسٹ روپ سے سمجھ میں آیا جو ابھی کہہ رہے ہیں یا اس کی اور بارکیوں کو دیکھنا پڑے گا جو ان کے بھاشن سے پتہ لگا دو چیزیں اس میں ہیں ایک تو جو capital gain آپ کا ایک لاکھ سے زیادہ ہے اس کو پر tax لے گا یعنی کہ آپ کے جو چھوٹے انویشک ہیں ان کو اس سے چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے اگر آپ کا ایک لاکھ سے کم کا capital gain بہت سارے چھوٹے انویشکوں کا بھی ایک لاکھ سے زیادہ capital gain ہو جاتا ہے شیئر بازار میں تو کیا اب وہ عمر سیما ہٹا دی گئی ہے کہ اگر آپ ایک سال پر بھی بیچیں گے تب بھی دس پرسنٹ دوسرے سال بیچیں گے تب بھی دس پرسنٹ انہوں نے ایک ہی جس میں بولی ہے کہ اگر اس کی market value آج کی ڈیٹ تک مالوں کے ایک شیئر آپ نے چھ مینے پہلے سو میں خریدہ آج اس کا appreciation ہو گیا آج کی ڈیٹ میں 31 جنوری کو اس کی value مالی جی 150 ہے اور آپ جب ایک سال بیچتے ہیں اس کی value 200 روپے ہے تو جو آپ کو long term capital gain لے گا وہ 200 minus 150 لگے گا یعنی کی جو فیدہ آپ کو 31 جنوری تک اس کے appreciation میں ہو چکا ہے اس کے اوپر آپ کو tax نہیں لگے گا تو میرے خواہ سے اس پینٹ پہ کم سے کم کچھ رہات ہے کہ آپ نے ابھی تک جو کچھ market میں کمایا اور مالوں کی market نیچے نہیں آتی ہے تو آپ کو تھوڑی اس کی protection ہے اور اس کے بعد لیکن سینر سیڈیجن کے لیے انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کری ہے میرے خواہ سے ایک چیز ان کے لیے بہت اچھی کری ہے کہ جو medical insurance کی جو limit ہے جو کی 30 جار تک ملتے ان کو جو پہلے چھوٹ ملتی تھی وہ 50 جار کر دی ہے اور جو اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بولا جو کہ میں fine print دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ کوئی خرچہ کرتے ہیں جیسے کہ routine medical health check up آپ کا فیزیو therapy ہو گیا تو اس خرچے کی بھی وہ deduction اس 50 جار کے limit میں لے سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کا provision یہ ہے کہ جو لوگ 80 سال سے جاتے ہیں very senior citizen ہیں اگر ان کے پاس medical insurance نہیں ہے اب تک وہ 30 جار تک کی چھوٹ لے سکتے تھے اس amendment سے یہ لگتا ہے کہ آپ چاہے medical insurance ہے یا ہے یا نہیں ہے اور آپ کو 50 جار تک کی چھوٹ مل سکتے ہیں تو تھوڑی بہت رہات اس میں ملی ہے اور دوسرا انہوں نے جو benefit دیا کہ جو senior citizen scheme میں اگر آپ آج تک آپ 7.5 لاکھ رپیہ جمع کروا سکتے ہیں تو وہ آپ 15 لاکھ تک جمع کر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ کو interest decline جو ہو رہے ہیں تو اس کا کچھ حد تک آپ کو protection ملی ہے لیکن آپ کو کوئی tax میں چھوٹ نہیں ملی ہے ایک انہوں نے senior citizen کے لیے اور change کیا ہے اگر آپ کا fixed deposit یا post office میں جو deposit ہیں تو اگر آپ کی interest income پہلے اگر 10 جار تک زیادہ ہوتی تھی تو اس کے اوپر وہ tax withholding ہوتی تھی تو وہ سیما انہوں نے 50 جار کر دی ہے تو اس کا فائدہ یا یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا tax نہیں کٹے گا تو آپ کو return file کر کے refund claim نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ پہلے اس کا کرتے تھے اور ایک سب سے مہترپونٹ بات جو کہ technology کا انہوں نے بولا e-assessment اگر آج کی date میں پچھلے سال قریب 102 cities میں e-assessment تھی تو اب آپ کا اگر income tax audit کرنا چاہتا ہے تو اب آپ کا e-assessment گذر ہوگا تو یعنی کہ آپ کو personally tax office میں visit کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے خاصے elevated use of technology اور باقی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ان چیزوں کا آگے مہترپون بہت اتسائیت نہیں ہے آپ لیکن اس tax والے سے لیکن یہ تو بتائیے کہ business professional جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان سے بہت زیادہ return نہیں مل رہا ہے جب GST launch ہوا تھا تو پردان منتری نے chartered accountant کی سبھا سمیلن میں کہا تھا کہ آپ لوگ ذرا ایمانداری میں دیں تو کیا ابھی بھی یہ game ہو رہا ہے زیادہ دیکھیں یہ بڑا یہ بڑا چکانے والا یہ بڑا چکانے والا آنکڑا ہے کیونکہ جہاں ہم کہہ رہے گی جو نئے tax payer GST میں ہمارے 35 لاکھ جڑے ہیں اور اگر جو لوگ مجولے والے جو بیپاری ہیں اگر وہ اگر وہ tax کے دائرے میں آئے ہیں لیکن اگر ابھی کا آنکڑا دیکھیں وہ جارہا tax payer نہیں کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب اور یہ سمجھا جائے کہ اتنے لوگوں کے tax میں ایڈ ہونے کے بعد بھی ہماری collection شاید اتنی اگرے سال نہیں ہو سکتی جتنی بٹا ہی جارہی اور ہو سکتا ہے کہ شاید اسی کا impact ہے کہ جو سیلیٹ کلاس کو جو امید تھی کہ دیمونٹائزیشن کے بعد GST کے بعد اس امید تک شاید یہ کھرا نہیں ہو سکتا ہے ابھی سیلیٹ کلاس کو اور دھونا پڑے گا اور پرنجا یہ بیجنس کورپوریٹ ستر لاکھ روزگار پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو پھر سے سات ہزار کروڑ کا کچھ آؤٹ لے دیا ہے پہلے چھ ہزار کروڑ کا دیا تھا اس کا بہت ریزلٹ ابھی نہیں آیا ہے ٹھیک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم فوٹویئر میں اور ٹیکسٹائل میں بنگلہ دیش سے بہت پیچھے جا رہا ہے بنگلہ دیش ہمیں کافی تیجی سے پچھاڑ رہا ہے اس کے وہاں کے اپنے کائیں وہ کٹ اف کامپیٹیشن دے رہا ابھی اس وقت دلی میں فوٹویئر انڈسٹری کی ایک پورا جس طرح سے پرگتی میدان میں میلا چلتا ہے وہ میلا چل رہا ہے اور اس کے سنبندت میں نے خبر پڑھی کہ انہیں بھی کچھ دو سو کروڑ کتنا بلین پیسہ چاہیے جسے یہ تین لاکھ روزگار پیدا کریں گے کہیں کوئی میکن انڈیا کا نام اتنی اس پسٹتہ سے سنائی نہیں دیا جس کے تحت دس چیمپین سیکٹر انہوں نے چنا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ میں لے جائیں گے گروتھ ریٹ کا یہ سنائی نہیں دیا پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں کورپریٹ کے حساب سے کیا آپ کو لگ رہا ہے جہاں سے نوکریہ آنی ہے پہلا بات یہ ہے دیکھئے پہلے سرکار کہہ رہے تھے دو کروڑ نیا نوکری پھر ایک کروڑ ہو گیا اب بول رہے ستر لاکھ کوئی بات نہیں دو کروڑ سے ایک کروڑ آپ ستر لاکھ اچھا آپ کی نگاہ وہاں تھی ابھی بات اور کچھ ہے یہ کہاں سے آئے گا اور ٹھیک بہت سارے انہوں نے کارکرم کھوشنا کیا چھوٹے لگو اتیوک کے لیے مدرا کے لیے سمائے بتائیں گے کہ سچ مچ نوکری آئیں گے کی نہیں میں دو بات جڑنا چاہتا ہوں دیکھئے ابھی دیکھئے شہر بزار تو گر گیا کیونکہ یہ لانگ ٹرم کیپیٹل گینز میں جو بھی عدل بدلاؤ لائے ہیں مطلب آج سرکار چناؤ کے تیار میں ہے ارون جیٹلی کا جی کا جو بھاشن آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں لگا کہ سرکار اتنی اس وقت اس بجٹ سے ایک دم صاف لگتا ہے مجھے ایک گھنٹہ پچاس منٹ انہوں نے کہا سب کچھ انہوں نے کہا میرا تھا ان کا لقش ہے کہ آنے والے چناؤں کے لیے اور میں ہاشنے ہوگا کہ وہ جلدی بھی چناؤں ہو سکتے ہیں یہ سمائے بتائیں گے میں تھوڑا سپیکولیٹ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھئے یہ جو فسکل ڈیفیسٹ کا جو بات ہے نا ویتیا گھاٹا کے بعد سرکار کہا تھا تین دشمل دو فیصدے ہوگا جی ڈی پی کا آج کہہ رہا ہے یہ تین دشمل پانچ ہوگا پچھنے سال کہتے تین تک نیچے آ جاگا اس بات کریں تین دشمل تین تو یہ تھوڑا آپ آکڑا دیکھئے کم سے کم کم سے کم سارے تین لاکھ کروڑ زیادہ کھرچا کر رہے سرکار تو آپ چناؤں کے پہلے کھرچ کر رہے ہیں کس کے لیے کھرچ کر رہے ہیں سواست کے لیے میں میں اس کو برا نہیں بول رہا ہوں میں بھی اگر کہوں گا کہ یہ جو پر انہوں نے کہا ہے کہ ایڈیوکیٹ بجٹ جو پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ کا ہیلتھ انشورنس دیں گے ایڈیوکیٹ بجٹ کتنا بجٹ ہوگا اس کا ابھی نہیں 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 ابھی بہت کچھ ہمیں دیٹیل میں دیکھنا پڑے گا مگر ایک چیز صاف آ رہا ہے کہ یہ سرکار ابھی چناؤں کا پہلے کھرچ کرنے کے لیے تیار ہے اور میں برا نہیں کہہ رہا ہوں کیوں کی دیکھئے ہم لوگ بہت سارے لوگ کہہ رہے یہ تین فیسٹ کیوں ہونا چاہیے یہ اللہ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ جو نیو لبرل ایکنومک ایک طرح سے فسکل فنڈمنٹلزم ہم بولتے ہیں کہ آپ کہہ رہے تین ہونا چاہیے یا تین دشمل دو ہونا چاہیے تو اب صاف ہو گیا یہی جیکلی جی یہی آپ کا ارون سپرمانم جی جو فسکل کنسولیڈیشن کے بات کرے آج یہ سب اس کی چنتہ نہیں کر رہے ایک دم بھول گیا لیکن چار بیما کمپنیوں کو ایک کر کے اکسی ہزار کروڑ روپیہ ان سے جھٹائیں گے اسے لوگ کیسے سمجھے اس بات کو اور ونیویش کر کے آپ نے کہا ستر ہزار کروڑ آپ آپ کو آپ کا راجس ہو آئے گا آپ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار آئے گا تو ونیویش کا بہت پیسہ آ رہے ہیں پھر بھی آپ کا گھاٹا بر رہے ہیں میرا کہنا کچھ نہیں ایک دم ہمیں صاف دکھائی دے رہے کہ یہ سرکار اب تیار ہو رہے آنے والے چناؤں کے لیے اور چناؤں کے پہلے سب کسامنے والا ہم گریب کے لیے پر اتنا پیسہ کھرنے کے لیے بھی سرکار کو وقت چاہیے تاکہ کچھ تو ریزلٹ آئے اس وقت تو ریزلٹ نہیں ہے گاؤں میں ابھی آپ دیکھئے کہ جب وطمنتری بھاسن پڑ رہے تھے تو راجستان کے اپ چناؤں کے نتیجے ان کی پارٹی کے پرتیکول آ رہے تھے پر پرابین جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں یہ ایف سی آئی کا پرنٹ آؤٹ ہے ایف سی آئی کا پرنٹ آؤٹ کہتا ہے ربی یعنی جو ربی کے سارے اس میں گہوں میں چوبیس سو آٹھ روپیہ لاغت ہے ایک گوینٹل کا اور خریف یعنی دھان اس کی لاغت ہے تین ہزار دو سو چونسٹھ تین ہزار دو سو چونسٹھ روپیہ کوئی بھی نہیں دیتا ہے کوئی بھی سرکار اب اس کا ڈیڑھ گنا مان لیجے کی پندرہ پانچ ہزار روپیہ کوئی سرکار دینے والی ہے کچھ پتہ نہیں ہے چوبیس سو آٹھ کا ڈیڑھ گنا سرکار دے گی کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ویتمنتری نے کہہ دیا کہ ڈیڑھ گنا دام ہم دے رہے ہیں اور صدانت روپ میں سوکار کر رہے ہیں پہلی بار نیونتن سمرتن مولی سے ڈیڑھ گنا بی جے پی کو اپنا وعدہ یاد آیا ہے پر کیا وہ اس طرح سے دے رہی ہے وہ مجھے بہت آشچیر ہوا یہ سن کے کہ اس بھاشن میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں دے چکے ہیں ربی کے معاملے میں ہم دے چکے ہیں ربی کے معاملے میں ہم دے چکے ہیں اور خرید کے معاملے میں کریں گے اور جو سرکاری آنکڑے ہیں جیسے آپ نے بتایا وہ بلکل اس سے پر رہے ہیں تو بہت ہی میں اچنبیت سا ہوں کہ ہم کی ویت منتری گر اس طرح اس مہتوپون ابھیباشن میں شروعات میں یہی کہیں کہ جو گلت آنکڑا ہے اس کا آدھار کیا ہے کہاں سے انہوں نے یہ جو قریم کیا ہے کہ ہم 50% زیادہ دے رہے ہیں کوس پلس تو میں تو کہہ نا کہ بلکل مطلب ان کے ہی کرشی منترالے کے دونوں ہیں ایک کے حساب سے 2345 روپیا پرتی کونٹل ریٹ ہے لاغت ہے انپوٹ کوسٹ ہے اور ایک کے حساب سے 2408 روپیا انپوٹ کوسٹ ہے اور آپ 1625 روپیا ایک سال میں پچھلے سال اور اس کے پہلے 1525 روپیا دے رہے ہیں مان لیجی آپ گھنی اتنے فیل ہوگا پاسی نہیں کر سکتے کیا یہ ڈیڑھ گنا زیادہ ہے آپ بتائیے آپ ارشاتری ہیں لیکن پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں مان لیجی آپ فیل ہوگا کہاں سے یہ جادو گری کروں کہ یہ کہوں آپ سے کہ یہ ڈیڑھ گنا زیادہ ہے پہ مشکل ہے تو یہ جو آنکڑہ چمبیت کرنے والا ہے میں بلکل نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کہاں آپ یہ دام کا تو یہ آنکڑے بازی اس کے ساتھ جو ہے coverage اتنا کم ہے ابھیقت پھر اس کے لئے انہوں نے کہا کہ وہ market range بڑھائیں گے اس کے دشا میں مل بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ پورا دھانچہ کھڑا کریں گے وہ دھانچہ کھڑا ہوتے ہو تو پتہ نہیں 50 سال اور نکل جائے کون جانتا ہے لیکن جو ابھی وقت مانستیتی ہے جہاں کی coverage اتنا کم ہے اس کا جس کو کی مس پی ملتا ہے ایک سوال ہے کہ سرکار جو گرامیٹ شتروں کا بجٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکار اب کسانوں کے قیمت کو چھوڑ جیسے گیس سیلینڈر آٹھ لوگوں کو دیں تو گاؤں کے گریب لوگوں کو ہی پہنچے گا چار کروڑ لوگوں کو اگر بینا پیسہ لیے بجلی کا connection دے دیں اور پھر ان کے لیے آپ کہیں کہ ہم ہیلتھ انشورنس پانچ لاکھ تک دے دیں گا حالانکہ اسپتال میں ڈاکٹر تو ہے نہیں آس پاس میں تو اسپتال ہی نہیں ہے دلہ اسپتالوں کی حالت خراب ہے کوئی جا نہیں رہا ہے ان کے ہاں نوکری کرنے کے لیے اس کی ستی بہت خراب ہے پر اس کو لگتا ہے کہ انشورنس بڑی بات ہوتی ہے لوگوں کو لگا کہ پانچ لاکھ بیمہ مل رہا ہے دیکھنا پڑے گا کتنا کس حد مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے لیکن ہم کر یہ مان کے بھی چلیں میں آپ کو ایک آکڑا دینا چاہتا ہوں جو لیٹیسٹ سیچویشن اسسسمنٹ سروی تھا کرشکوں کا جو نیشنل سیمپل سروی آگنیزیشن آکڑا لیتی ہے جو عوصت وارشی کا ہے وہ تقریبا چھتیس ہزار روپے وارشی آرثی سروی کے حساب سے تو بیس ہزار سال میں آپ سیمپل سروی ہے اس سے بتا رہا ہوں اور چھتیس ہزار جی عوصت کرشک کے جہاں 22 سال میں 2022 میں اگر چھے ہزار بھی ہو گیا تو تینی ہزار رہے سنی اور اس کے ساتھ اگلی بات بتا رہا ہوں جو ان کا عوصت کرج جو ہے 47 سال کا آپ یہ بتا رہے کہ عوصت کرج 47 ہزار روپے ہے اور ان کی عوصت سالانہ کمائی 36 ہزار روپے ہے نیشنل سیمپل سروی کے حساب سی یہ سے جو کرش کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا ایک عوصت کرش کے لیے عوصت گھاٹا صرف کرش کے گھر آپ آئے کو بلیں تو 11 ہزار کا لاؤس ایسی استhtitی میں یہ کہاں سے اور استhtitی جو ہے پچھلے 3-4 ورشوں میں اور خراب ہوئی ہے تو اگر اس ڈیڑھ گناہ دے رہے ہیں جبکہ انہی کی سرکار کے آنکڑے ہیں میرے تو نہیں ہیں 2408 وہ بھی کمی ہوتے ہیں اور دھان کے 3264 اگر آپ بھارت کے کسی ایسے کسان کو جانتے ہیں جنہیں دھان کی گہوں کی جو نیونتن سمرتن ملے ہے 2408 سے زیادہ ملی ہے کسی بھی منڈی میں تو ترنت مجھ سے سمپرک کریں آپ مجھ سے اگر نہیں سمپرک کر پا رہے ہیں تو بس سے آجئے کراہ بھارا میں دے دوں گا ابھی جو CSDS کا سروے ہے یہ صاحب بول دیا کہ ہر چار جو کسی اور سان کو انہوں نے انٹرویو کیا تین میں بول رہے ہم کہتی باری اور کرنے نہیں چاہتے تو کیسے کریں گے گیارہ ہزار کا لاؤس ہے اس کے انکم بڑھانے کے پراتی کچھ خاص نہیں دکھ رہا پر ضرور گاؤں میں ایک سیلنڈر پہنچا رہے ہیں ایک بجلی پہنچا رہے ہیں سرکار دکھارے ہیں ہم کسان لوگ کے لیے کتنا کر رہے ہیں بار بار اور ایک دم شروع کیا جیٹلی جی کہا کہ یہ ہے رورل انڈیا کے لیے یہ گرامین بھارت کے لیے ہے یہ کرشک کے لیے ہے یہ بھومی ہم کرشک کے لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ سرکار ایک دم کلیر ہے کہ اگر اس علاقہ میں سے یہ سنچنے والی کیا بات ہے حالانکہ فسکل ڈیفیسٹ جو اگلے سال ٹارگٹ تین پرسنٹ ہم 3.2 پرسنٹ تک جائیں گے لیکن کیا وہ تک رہے اس کو کیسے ڈیل کریں گے تو وہ ٹھوڑی ڈیریکشن ٹھوڑی سمنجس کی ستھی بنی ہوئی مجھے پوچھے میرے کو میتی جیسے 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 نوٹ بندیا اس کے بعد ہم ایک ڈیریکشن دیکھ رہے ہیں شاید وہ والا اتصا یا والا کونفیڈنس بجٹ میں نظر نہیں آرہا ضرور جو چنوٹیاں ہیں وہ اتنی نظر اسے سرکار جو ہے گھری ہوئی ہے لیکن اس کے جانا بھی ہے شیئر بزار گر رہے ہیں لیکن میرے آپ سے یہ گزار شک اس کے چکر میں نہ پڑھے گرتے پڑھتے رہتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک لاکھ کروڑ اسکولوں پر خرچ ہوگا چار سال میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو اچھے شکشہ کا بجٹ ہے وہی اسی ہزار کروڑ سے کم ہے مطلب تیہتر ہزار یا چیہتر ہزار کروڑ کا ہے اور اسکولوں پر سرکار کا بجٹ ہے وہ تین تیہتر ہزار کروڑ کروڑ کا ہے ایک سال میں تیہتر ہزار کروڑ پچھلے بجٹ کے حساب سے ہم سپاس کی حقیقت سے ملاتے رہیے میں بریک کے بعد ہم لوگ آ رہے بجٹ پیش کیا جا چکا ہے کہ کھیتی کے سنکٹ کے سندر میں کہا جا رہا تھا کہ کھیتی کے لئے بہت کچھ ہوگا ہم پڑھ کر بتا دیں کہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہر کھت کو پانی کرشی سچائی یوجنا کے لئے چھبیس سو کروڑ روپے کا اعلان ہوا ہے بارہ سو کروڑ بانس شیطر کے وکاس کے لئے راشتری یا بانس مشن اور بانس کو پیڑ کی شرینی سے الگ کیا جائے گا تا آگرہ ایٹا کاس گنج جہاں تناؤ ہوا ہے ان سب جگہوں پر کسان سرکار نے آلو خریدا کتنا پیسہ ملا پھر بھی یہ گھوچنا ہے کسان کو کم لاغت میں زیادہ اوپج کی مدد ہے دو ہزار بائیس تک دگنی ہو جائے گی ابھی تین ہزار روپے کماتے ہیں چھ ہزار ہو جائے گی اگر آپ کسان ہیں تو دیش کا کرسی اتھ پادن ریکارڈ بڑھ گیا ہے ربی فصلوں کا نیونتم سمرتن مولے لاغت سے ڈیڑھ گنا زیادہ اور گھوشت نیونتم سمرتن مولے کا پورا لاب کسان کو ملے گا پھر 86 پرتیشت کسان چھوٹے اور مجھولے ہیں انہیں سو بھاگے سے گیس اور سو بھاگے سے بجلی کنیکشن دیا جائے گا 86 پرسنٹ تو ایسا نہیں ہے کہ دام نہیں دے رہی ہے مگر سرکار ایک بڑے حصے میں گاؤں کو کبر کر رہی ہے تو اگر کسان ویسے نہیں تو دام تو اس کو ویڈراؤ کر لی دیا ابھی پیچھے کچھ ہفتے پہلے سرکار نے خود ہی ایک منطری نے کہا ہے کہ ہم کوسٹ پرڈکشن اور سی کو کہتے ہیں ایمیس پی کی وہ اس کے اوپر 50% پرسنٹ نہیں دے سکتے اور بجٹ کے داکیومنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب چاہیے تھا وہ جسے آپ نے کہا کہ 50% ہونا چاہیے اس کے اوپر لیکن اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت نقصان دیکھ اس سٹیشن جاتا ہے اور جب اب یہ بولا جا رہا ہے کہ ہم خریف میں بھی دیں گے ایمیس پی پلس 50% تو ربی میں تو دیا نہیں تو مجھے خریف کا جو جگلری ہے یہ کس طرح کیسے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کل جو ہم نے سرکار کے پارٹی جو میں نے دیکھ ہے کچھ ایک ٹیمیلی کیا جو ٹویٹ جو آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایٹو کاس پلس ایفل ہوتا ہے یہ سمجھنے کی جورت ہے ایٹو کاس پلس مطلب جو ایکچول کاس ہوتی ہے اور فیمیلی ہے اور وہ ایک نیمت نوم ہے آل آور دی ورلڈ کی ایک نوم پرائس کی جاتی ہے تو اس کو ہم بائی پاس کر کر ہم اس کے نیسے کے لیول سے ہم اگر کمپیل کرتے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے آپ کے کلین بلکل ٹھیک ہوں گے لیکن یہ جگلری جو ہے مجھے نیمت ہے کسان اس سے واقع ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سچائی نہیں ہے پر جس طرح سے انہوں نے کہا کھیتی کا بازار مضبوط کرنے کے لئے دو ہزار کروڑ روپے دیں گے اور سو کروڑ روپے تک اگر اگر کلچر کمپنی ہوگی تو اس کو ٹیکس میں ریبیٹ دیا گیا ہے تو میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ پیکج بھی ہے چودہ سو کروڑ کا اور کھیتی بازار کیلئے جیسے میں نے بتایا دو ہزار کروڑ ہے مجھے لگتا ہے کہ گاؤں کو زیادہ دیا ہے کسان کو انہوں نے کم دیا لیکن مہتفون اناؤسمنٹ ہے اس لئے میرا ماننا ہے کہ 22,000 جو گاؤں میں ہاتھ ہوتے ہیں ان کو اگر ہم مارکنٹنگ سٹکچر میں اس میں تبدیل کرتے ہیں جس کے لئے دو ہزار کروڑ روپے کی پرافدان کیا گیا ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اور میں اس کو افیشیٹ کرنا چاہیے اس سٹیپ کو اگر یہ ہے کہ آج دیش میں 7,000 منڈیاں ہیں ای تی ایم سی کی منڈیاں ہیں اور جیسے میں ہر کم سے کم یہ کسان جو ہے بھوکتا کو دیچ پائے دوسرا جو آپ نے کہا ہے کی پوڈ پواسسسنگ میں ڈبل کر دیا گیا ہے انویسمنٹ یہ دیکھیں یہ پھر ہر جگہ جو ہے اگری کلٹر کا جو کرائیس ہے وہ اگری بیزنس کے مادم سے اور یہ اس میں پوڈ پوڈ سٹیپ ٹریڈنگ لے آئیں گے این ایم ایک سپوٹ مارکت ہوتا ہے اس کے لیے ہے تو یہ جو سب ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے باب دودھ بھی ہم دیکھ بجٹ دو موڈل ہیں اس کے بارے میں پھر سے سمجھا سکتے ہیں کون صحیح ہے کون زیادہ جس کا رینج بڑھا ایک بار پھر سے آپ سمجھا دیں یہ جو ملیانکن کیا جو دو موڈل کی بات آپ نے بتائی تھی میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے ہمارے درسکوں کو اور مضبوط سے بتا دی کسانوں کو سوگات بچھار کر دی گئی ہے لیکن ریالٹی میں یہ ہے جو سرکار کی آنکڑے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کسان کی ایک ہوتی ہے ای ٹو کس مطلب ہے کہ جو کسان نے کس پانی لگا وہ ایک کس ہوگی اس کے اوپر فیملی لیبر کیونکہ پریبار بھی کام کرتا ہے اس کو فیملی لیبر گلی جاتی ہے اس کے کیا جاتا ہے وہ اس میں جوڑا جاتا ہے اور جو سوامی ناتان کمیشن نے کہا تا وہ سی ٹو کس مطلب ہوتا ہے کس پریدکشن جو پریدکشن جو پریدکشن میں ملا لیا ہے رینٹل جو جمین کا ہوتا ہے اس کا جو بھی کس جو جو لی جاتی ہے پھر کس 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 سوامی نات کمیشن نے کہا کس کس پلس پس پرس پس پس یہاں پر جو ہم جو عرہا سرکار کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے ہو یہ ہے کہ ایٹو پلس اے فل جو میں نے اسے کہا تھا جس میں صرف فیملی لیور اور ایکشل کاؤس ہے اس کے اوپر یہ پچاس پرسن گن رہے ہیں نہ کی سی ٹو کاؤس کے اوپر گن رہے ہیں آپ جبیند جی دیکھئے جیسے فینا جیسے فوڈ کرپریشن آف انڈیا کے ویب سائٹ پر ہے کہ پچھلے سال ربی کی لاغت چوبیس سو آٹھ روپے ہے کرشی ایوم ہم جو لاغت ملے کمیشن ہے اس کے حساب سے بھی کوئی تئیس سو روپے ہے ٹھیک ہے تو تئیس سو پہتالیس روپے ہے تو یہ کرشی لاغت اور ملے آیوگ اور فوڈ کارکپریشن آف ہنڈیا سوامیناتھن کمیشن کے آیوگ سے لاغت جوڑتے ہیں یا وہ پہلے والے کے حساب سے جو آپ بتا رہے ہیں جس میں زمین کی رینٹل اس میں نہیں ہوتی ہے اس کے حساب سے جوڑ کر انہوں نے اپنے ویب سائٹ پر ڈالا ہے میں نے پوچھا کہ فوڈ کارپریشن آف ہنڈیا اور اگریکلچر کاسٹ جو ملے اور لاغت آیوگ ہے یہ دونوں ربی کے لیے تئیس سو اور ایک طرح سے چوبیس سو روپیہ لاغت ملے بتاتے ہیں تو یہ کس آدھار پر گنتے ہیں سوامیناتھن آیوگ کے آدھار پر گنتے ہیں یا پہلے والے آدھار کے پر گنتے ہیں نہیں نہیں سی اے سی پی جو ہے نا کمیشن فور اگریکلچر کاسٹ ان پرائیچز وہ ہی اس کو کاسٹن کو ورک آؤپ کرتا ہے اور اسی میں میں نے آپ کے کہا کہ دو کاسٹ ہوتی ہیں ایک ایٹو پلس ایفل ہے اور ایک سی تو کاسٹ ہے وہ کمیشن فور اگریکلچر کاسٹ ان پرائیچز بھی ورک آؤپ کرتا ہے اور اس کے نامہ سکیٹ گورنمنٹس لو ہیں وہ بھی Авلاغ اپنا ورک آؤپ کرتی ہیں اور وہ ہوتس کا کام Dziękuję جو دیکھ رہا ہوں دونوں کے حساب سے ایم ایس پی کا گیڑ گنا تو نہیں ملا ہے ربی کا بیسر تو پنجاب میں ایک سٹیڈی ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انیس سو ستانوے سے لے کے دو جار ساتھ کے بیچ میں کسانوں کو ایم ایس پی تو ملا لیکن ایم ایس پی جو ہے اس کے بابضور ملنے کے بابضور بھی سکسٹی ٹو تھاؤزن کروڑ کا نقصان ہوا ہے پنجاب کے کسانوں کو باستیف ہیزار کور روپے کا نقصان ہوا ہے دس سال میں انیس ستانوے سے لے کے دو جار ساتھ تھا کہ سرکار کی ایک اپنی کمیٹی پروفیسر گھومن کے انڈرون نے کونسیٹیوٹ کی تھی بادل سرکار نے اس نے یہ ریپورٹ کی تھی اس کے مطلب صاف ہے کہ ایم ایس پی جو ہے وہ بھی جو ایکچول کاؤس ہے جو مارکٹ کاؤس ہونی چاہیے وہ اس کو میٹ نہیں کرتا ہے ایم ایس پی کم رکھا جاتا ہے کیونکہ ہمیں انفلیشن کنٹرول کرنا ہے تو یہی ایک کارن ہے کہ کسان کے اوپر سارا بہت جو ہے انفلیشن کارٹ ڈالا جانا ہے تو کسانوں کو بھی سمجھنا پڑے گا ایک بریک لیں گے اس کے بعد آئیں گے تو ہم اور باتیں کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں